بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات شریف کا آج لیکچر نمبر ہے جی اکیس اور کتاب الایمان کی حدیث نمبر بیس اس کو آج ہم ذکر کریں گے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو رویت کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی یہ متفق رویت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تکلیف دے بات کو سنتے ہوئے سبر کرنے والا خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے لوگ اس کے لیے یدعونا لہو الولدہ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ان کو عفیت راحت بھی عطا فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُمْرُ ان کو اللہ رب العزت رزق بھی عطا فرماتا ہے اس برا مراد صبر ہے تو محدثین نے یہاں پر یہ معنی کیا ہے کہ یہاں سے صبر سے مراد حلم ہے پوری کائنات میں اللہ رب العزت جل جلالہ سے بڑھ کر کوئی حلم والا نہیں ہے یہ کتنا بڑا حلم ہے رب کا کہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں اس کے لیے اولاد کا جس طرح میں نے ذکر کیا پہلے بھی عیسائیوں نے واضح انداز میں کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں آج بھی ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے عقیدہ ہے مشرقین مکہ نے کہا فرشت اللہ کی بیٹیاں ہیں اسی طرح عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا اس موجودہ صورتحال میں بھی جتنے لوگ عیسائی ہیں جنہوں عیسیٰ کا کلمہ پڑھا جو عیسیٰ کے مطلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں علیہ السلام کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کیا رب ان کو رزق نہیں دے رہا کیا آج وہ سکون کے ساتھ نہیں ہیں کیا آج وہ راحت کے ساتھ نہیں ہیں اگر کوئی عیسائی آج کماتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں پہ یا اپنی محنت پہ ناز کرتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے یہ رزق کے دروازے رب کی طرف سے کھلے ہیں یہ رزق تو رب بتا کر رہے ہیں اور اگر آج کوئی مشرق بتوں کے سمجھے جا کر اپنے سر کو چکاتا ہے آفیت راحت اس کو ملتی ہے نصیب ہوتی ہے کھاتا ہے پیتا ہے پیسہ ہے مال و دولت درم و دینار ہے وہ بھول جائے کہ یہ بت دیتے ہیں دینے والا رب ہے رزق بھی رب دے رہے ہیں راحت امن سکون چین قرار مال و دولت پیسہ یہ ساری چیزیں بھی رب کی طرف سے ہیں رب چاہتا تو مشرقین پر اللہ تبارک اللہ رزق کے دروازوں کو بند کر دیتا رب چاہتا تو عیسائیوں پر رزق کے دروازے بند کر دیتا حالانکہ پھر بھی اللہ تبارک اللہ ان کو سب معاملات جو رزق ہے وہ سب دے رہا ہے اس سے یہ بات ثابت ہے کیونکہ سب سے بڑھ کر کائنات میں اللہ کی ہی ذات ہے جو حلم والی ہے اللہ خود سنتا ہے ان لوگوں کی یہ باتیں کہ یہ لوگ رب کے بارے میں کیا قائد و نظریات رکھتے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ تبارک اللہ جللہ جلالہ ان کو آفیت بھی دے رہا ہے ان کو رزق بھی دے رہا ہے یہ رب قانون اگر بنا دیتا نا کہ عیسائیوں کا یہ مشرقین کا یہ یہودیوں کا رزق بند ہے اس وقت تک جب تک یہ لوگ دعویٰ نہیں کرتے کہ رب کی ذات ایک ہے نہ رب ذوالجلال کو کسی نے بنایا نہ رب کی کوئی آگے اولاد ہے تو پھر یہ سارے سیدھی ہو جاتے لیکن یہ اللہ رب العزت جللہ جلالہ کا بہت بڑا حلم ہے کہ آج اللہ تبارک اللہ نے ان کو دنیا کے اندر یہ تمام معاملات ان کے لئے مہیہ کی ہیں کیونکہ یہ دنیا رحمانیت کے ظہور کی جگہ ہیں ہاں بعد از موت ان کے لئے آزابی ہوگا پھر وہاں کوئی امن نہیں ہوگا ان کی ہر ہر وہ بات جس بات نے رب کی ذات پر نقص عیب اور جو یہ اپنے زبان سے اولاد کے لئے یا بیوی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کی پاک ذات میں نقص نکالتے ہیں ان کا اصاب و کتاب کل بروزہ ماشر ہوگا تو اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس حدیث پاک فیضان سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور و معطر فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی